اسٹوری کا آہاز جو ہے وہ بندر سے ہوتا ہے ایک بندر کافی سارے بندر جو ہیں وہ ایک پنجرے میں رہا کرتے ہیں اور اس پنجرے کا مالک ان کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بندروں کے اندر جو ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے اسی طرح ان کے مالک نے ایک ان کے پنجرے کے اندر اوپر کر کے جو ہے وہ کیلوں کا گچھا جو ہے وہ لٹکا دیا آپ کو پتا ہوگا کہ بندروں کو کیلے بہت پسند ہوتے ہیں اسی طرح اس پنجرے کو اوپر کر کے جو ہے وہ ان کا مالک لٹکا دیتا ہے اور ساتھ ایک جو ہے وہ لیڈر لگا دیتا ہے جس کو ہم سیڑھی کہتے ہیں تاکہ بندر ہسانی سے جو ہے وہ کیلے کو پکڑیں اور کھا سکیں اسی طرح وہ لگا کے چلا جاتے ہیں تو سب بندر جو ہے وہ کیلوں کا گچھا ہوتا ہے ان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ہے وہ جاتے ہیں جب ایک بندر اوپر جاتا ہے اور جب وہ کیلے کو پکڑنے لگتا ہے تو باہر سے اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال دیا جاتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے اس کے اوپر بھی ڈالا جاتا ہے اور باقی جتنے بھی بندر ہوتے ہیں ان سب کے اوپر ڈالا جاتا ہے اسی طرح دوسرا بندر کوشش کرتا ہے وہ جاتا ہے جب بھی وہ کیلے کے پاس ابھی پونچ نہیں والا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پانی ڈال دیا جاتا ہے اس پر بھی ڈالا جاتا ہے اور باقی سب بندروں پر بھی ڈالا جاتا ہے اسی طرح تیسرے بندر نے بھی ایسا کیا پھر چوتھے نے پھر پانچھے نے سب کیوں پر ایسے پانی ڈالا جاتا ہے اور کسی کو بھی اس تک جانے کا کہا ہی نہیں جاتا ہوتا یہ ہے کہ پھر کوئی بھی ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ یہ تو پانی ڈلنا ہی ڈلنا ہے تو کیوں نہ ہم وہاں جائیں نہ تو پھر اس کے بعد ایک بندر کو اس پنجرے میں سے باہر نکال کے دوسرے بندر کو اس پنجرے میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ بھی جب پنجرے میں آتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے کتنے زیادہ کیلے ہیں وہ بھی وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے اور کیلوں کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے تو باقی سارے بندر اس کو پاننے لگ جاتے ہیں اور اس کو جانے ہی نہیں دیتے اوپر اور اس کو بتاتے نہیں ہیں کہ اس پر پانی ڈالا جاتا ہے بس اس کو یہ سمجھ آتی ہے اس کے مار سے کہ یہاں پر نہیں جانا مار پڑے گی اسی طرح ہی پھر ایک بندر کو باہر نکالا جاتا ہے اور وہ بھی جب کیلوں تک رسائی اپنی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سب بندر اس کو مل کے مار دے تھے لیکن اس کو پانی والی کہانی کا نہیں پتا تھا اس کو بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ اس تک نہیں جانا مار پڑے گی اور کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان پہلے بندروں پر پانی ڈالا گیا جو نئے بندر آئے ہوتے ہیں اسی طرح جو پرانے بندر جن کے اوپر سب کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے ان کو پنجرے سے باہر رکھا جاتا ہے اور نئے بندروں کو ڈال دیا جاتا ہے جن کے اوپر کوئی پانی نہیں ڈالا جاتا ہے اسی طرح جو پہلے والے بندر ہوتے ہیں جن کو مار پڑی ہوتی ہے وہ جو اپنے ساتھی بندر ہوتے ہیں ان کو مارتے ہیں جب بھی وہ کیلے تک جاتے ہیں اسی طرح یہ ہماری زندگی ہے ہماری زندگی میں بہت مشکلات آتے ہیں اور ان مشکلات میں رکاوٹ ڈالنے والے ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں ہوں کہ وہ وہاں تک نہ جائیں تاکہ وہ افیکٹیڈ ہوں اسی طرح ہماری زندگی میں ہزاروں رکاوٹیں آتی ہیں اگر ہم کسی پارٹ پر چلتے ہیں تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کر کے کیا کرو گے فلاں بن کے کیا کرو گے ہمارے اندر ایک رکاوٹ ڈالتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے زندگی میں یہ ایک رکاوٹ بہت بڑی رکاوٹ بن کر آئی ہو وہ آپ کو سمجھا رہے ہوں لیکن ہم سمجھنا نہیں چاہتے ہیں اگر آپ کسی کو مشرہ دے رہے ہیں یہ زندگی میں آگے بڑھنے کی جستجو ایک لگن دے رہے ہیں تو آپ اس کو پروپر اپنی زندگی کے بارے میں اگر بتانا چاہتے ہیں کوئی مشرہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو بہتر اور صحیح طریقے سے بتائیں ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں صرف خود کو آگے بڑھانے کی لگن ہے کسی دوسرے کو ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بھٹانے کی کوئی سکت تک نہیں ہے